حالانکہ اترہ گھن میں چاردہام یاترہ کی شروعات ہو گئی ہے جس طرح سے شدھالوں کی یاترہ میں پہنچنے کا سلسلہ چل رہا ہے اس سے ساری ویوستہ چرمرا گئی ہے لیکن پریٹن منتری ستپال مہراج دوبائی میں ہے اور اس پر کانگرس نیتا پریتم سنگھ نے سوال کھڑے کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چاردہام یاترہ میں ویوستہوں پر سوال اٹھ رہے ہیں اور پریٹن منتری ویدیش کے دورے پر ہیں پریتم سنگھ نے ستپال مہراج پر چھٹکی لیتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے جب بھی اترہ کھڑ کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ سیدھے ویدیش کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں ان کو تو اترہ کھڑ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تو اگر میں کہوں انتر راستیے جو ہے پریٹن منتری ہیں جب وہ پریٹن منتری کے روپ میں اترہ کھڑ میں بھی رہتے ہیں تو کبھی آپ نے اترہ کھڑ کی بات ان کے موں سے سنی وہ تو تب بھی جو ہے کہتے ہیں کہ پھلانے دیش میں ایسی بیوستہ ہے پھلانے دیش میں ایسی بیوستہ رہے منتری جی اترہ کھڑ کی بات کیجئے اور اترہ کھڑ کی جو ستیتیاں ہیں اس کے انروپ پریٹن کو آگے بڑھانے کا آپ کام کریں تو پریٹن منتری کو تو کوئی سروکار نہیں ہے چاردھام یاترہ کا آپ نے جکر کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پورے دیش اور دنیا سے لوگ چاردھام کی یاترہ پر آ رہے ہیں اور لگاتار جو ہے لوگوں کی جو ہے اکال ملتیو بھی ہو رہی ہے تو یہ بہت گمبھیر بھی شہ ہے سرکار سمجھت بیوستہیں کرے تاکہ جو تیر تھی آتری آ رہے ہیں ان تیر تھی آرتیوں کو کوئی اصویدہ نہ ہو چاردھام یاترہ کے دوران بائی شدھالگو کی موت کے ماملے میں پی ایم او نے سنگیان لیا ہے پی ایم او سے ریپورٹ مانگے جانے کے بعد اترہ کھنڈ سرکار حرکت میں آ گئی ہے خبر ہے کہ سواستہ بھاگ کے ادھکاریوں نے تیر تھی آتریوں کو لے کر پشت آنکڑے جھٹائے اور ریپورٹ تیار کی ہے آلہ آدھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کے بعد سواستہ سچیدنے یاتریوں اور پرٹکو کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اور نئی گائی لائنز کے مطابق کی یاترہ کے لیے آن لائن آف لائن ریسٹریشن انوارے کر دیا گیا ہے اور ستیابن کے لیے سب ہی چیک پوسٹ اور پولس چوکیوں پر جانچ ہوگی اور تازہ اپ ڈیٹ کے لیے مارے ساتھ راجدھانی دیرادون سے جڑ رہی ہے ماری سموات داتا جوسنا سب سے پہلے تو بات کریں گے ان باعث یاتریوں کی جن کی دکھد مرتی ہوئی ہے جو تیر تھی آترا کے لیے نکلے تھے جو اپنے آرادھوں کے درشن کے لیے نکلے تھے لیکن اچاندک ان کی مرتی ہو جانا نشچت طور پر دکھد ہے لیکن ان کی مرتی ہو اب ابستھاؤں کے چلتے ہوئی ہے یا ان کے وقتگت سواست کارنوں کے چلتے ہوئی ہے یہ اب تک کوئی ریپورٹ سامنے آئی ہے آپ بلکل انوچ آپ جانتے ہیں کہ اس وار جو چاردھام یاترہ ہے وہ بہت چرم پر ہے لوگوں میں بہت زیادہ جوز ہے اتصا ہے کیونکہ دو سال بعد اس طریقے کا ماحول ہے کہ جب کوویٹ کا سایا نہیں ہے اور لوگ اپنے آرادھے کے درشن کے لیے دور درہ سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں جو سنکھیہ سرکار نے سوچی تھی اس انمان سے کئی گناہ زیادہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں حلانکی سرکار نے نمبر بھی فکس کیے تھے لیکن اس سے زیادہ لوگ ہر دھام میں پہنچ رہے ہیں اور خاص طور پر جو سب سے زیادہ کریز ہیں وہ کدارنات دھام کے پرتی ہیں بدرینات گنگوتری یمنوتری میں جو استطیح ہے وہ نیانترن میں ہے لیکن کدارنات سترہ کلومیٹر پیدل چل کے بھی یاتری پہنچ رہے ہیں اور جو آپ نے سواستے کارنوں سے یہ انیے بیوستاؤں کے چلتے بات پوچھی ہے بائیس سیرتھی یاتریوں کی مرتیو بھی ہیں یہ ان میں سے ادھکانس جو مرتیو ہیں وہ یمنوتری دھام اور کدارنات میں بھی ہیں انوجہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں جگہ کی جو بھوگولک پریسیتیاں ہیں کافی بھی سمیں دونوں جگہ پیدل جانا ہے ویلی میں جانا ہے تاپمان شام کو سونیا سے نیچے چلا جاتا ہے اور ایسے میں جو بزرگ یاتری جگہ کارڈک پیشنٹ رہے ہیں ہائی بی پی شگر کے پیشنٹ رہے ہیں انہوں نے جب یہ درگم یاترہ کی اور وہ ان دھاموں میں پہنچے یا راستے میں پہنچے تو میکزیمم جو مرتب ہوئی ہیں وہ سب ہردے گتی رک جانے کے قارن ہوئی ہیں تو صاف اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی ہسٹری میں ہائی بی پی یا کارڈک پرابلم یا پھر شگر کی پرابلم رہی ہے جس کے قارن ان کو اس طریقے کی سمسیاں بھی اور ان کی مرتب ہو گئی کافی دکھت ہیں کیونکہ لوگ دور زراز سے آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سرکار کافی ایلٹ ہو گئی ہے اور اب تیر سی یاتیوں کے لئے ہیلتھ ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے سبھی یاتیوں سے یہ انروت کیا گیا ہے کہ وہ اپنی میڈیکل ہسٹری کتہ ہی نہ چھپائیں اگر کسی کو کوئی ہردیہ سمبندی سمسیاں ہیں یا کسی کو کبھی سرجری تو وہ ڈاکٹر سے شیئر کریں اس کے لئے وہ اپنے بی پی کو بھی چیک کروائیں شگر کے بارے میں بھی بات کریں جن کو بھی سواسے سمبندی یعنی کل ملاکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے جو تمام ایڈوائزری ہیں جو تمام ریجسٹریشن کے پرکریہ ہے جو آن لائن ریجسٹریشن آف لائن ریجسٹریشن ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی انیواریاں ہونا چاہیے کہ ہر بیٹی کا فل میڈیکل چیک اپ ہو جو اس طرح تمام بات چیت و جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ